میرا مظلوم حسینؑ میرا مظلوم حسینؑ عصرِ عاشور میرا لاحق بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسینؑ میرا مظلوم حسینؑ میرا مظلوم حسینؑ یہ محمد کا نواسہ ہے علیؑ کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اس سے بے جلموں خطا دھیرا ہے ہائے مظلوم حسینؑ میرا مظلوم حسینؑ میرا مظلوم حسینؑ نہیں کھائے کنہائی کالم کے کوئی پاس نہیں کھائے قاسم نہیں اکبر کھائے 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 یا عزیؑ یا عزیؑ میرا عزیؑ بڑا تنبھا ہے کھائے بھائے مظلوم حسینؑ میرا 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 مظلوم ایک دن میں بھر لشکر کا بگم دیکھا ہے اس نے اب سکتبڑ کا بھی دفن دیکھا ہے دفن کر کے علی اسرل کو ابھی آیا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم گبرائے کی زینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آنے میں وقت لگیا اور کس طرح اسیرانِ کربلا کو کربلا سے کوفہ پہنچایا گیا ہوگا راستہ ساف نہیں ہے راستہ بہت سخت ہے لیکن پھر بھی اس راستے کے باوجود جو ہے وہ اتنی تیزی سے مقافل میں بیان کہتا ہے کہ اوٹھوں کو دڑایا گیا کہ بچے اوٹھوں سے گردے جاتے تھے آپ کے تو بچے راستے میں پہ لوگوں نے اوٹھے کھانے کی چیزیں نہیں بجھا رہا ہے ہر کوئی اپنے حساب سے خدمت کرتا ہے ہم اس مسئیبتوں کو ڈرب نہیں کر سکتے جو مسئیبت اہلے بہت پر پھائی ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہے مقصد ہم جس راستے سے جلتا ہے راستہ منزل ہے مقصد نہیں ہے مقصد لوگ راستے میں کھو جاتے ہیں کھو ہو جاتے ہیں میں اتنا چلا میں اتنا یہاں پر ایسے چلا میں اتنی جلتی آیا یہ حدف نہیں ہے ایک قدم پڑھائیں مگر امام کی طرف ہو ہزار قدم پڑھیں اگر امام کی طرف نہ ہو کوئی فائدہ نہیں اب یہاں پہنچ گئے ہیں اب ہم کیا کریں کیونکہ باہرہ امام نے ہمیں گلالیا ہے اور میں اپنی بات میں آپ کو نہیں کہوں گا میرے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے میرے اندر اتنی ایبلیٹی نہیں ہے میں اس قابل نہیں ہوں مگر پھر بھی امام نے مجھے گلالیا ہے اب جب امام نے مجھے گلالیا ہے تو مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے کہ ہاں پہ آ گیا میری عرضو تھی میں چہلوں پہ کا درابن چاہاں اللہ نے آنکھ کی عرضو کورا کر لیا آپ میرے سے کئی لوگ پہلی ربائے کئی لوگ آنے کوشش کرتے ہیں پہلے بھی آ چکے ہوں گے لیکن جب میں آیا ہوں اب کیا میں ہاتھ لگا کر ذریعہ کو جھوکا واپس چلا جاؤں بس ختم ہوئی بات تو امام حسین کیوں آئے تھے گھر والا امام حسین پچھلی آئے تھے کہ امت میں بگاڑا پیدا ہو گیا امت خراب ہو چکی ہے امام حسین علیہ السلام کی اپنے جملے ہیں کہ جب انہوں نے مدینہ چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی پسلاس کی بھی نکل رہا ہوں یعنی اس کی صحیح کرتے ہیں امت میں خرابی تھی تو امام حسین نکلے ہیں برنا امام حسین کو مدینہ میں کوئی مشکل نہیں تھی اب میں جو آیا ہوں اور میں جو یہاں سے واپس جاؤں گا اگر میرے اندر کوئی فگاڑ ہے میرے اندر کوئی پرولم ہے میرے اندر کوئی مشکل ہے تو کیا میں اسے صحیح کر کے واپس جانا ہوں کی نہیں ہے اصل تو یہ ہے میں جیسے آیا ہوں اور میں ویسی واپس جانا جاؤں تو میں حسینی تو نہیں ہوں حسینی تو وہ ہے کہ جو جیسا بھی آیا مطلب جب وہ پلٹ کر گیا تو وہ حسینی تھا اور جیسا بھی تھا اور نے راستہ روکا اور نے امام لشکر کو روک دیا سب کو شہباز میں کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا یہ سب لیکن بھر جیسا بھی تھا اور جب امام حسین کے پاس آیا تو بھر وہ نہیں رہا بھر علیہ السلام ہوتا ہے اب یہ جو تبدیل ہونا ہے اصل یہی ہے آپ کربرا ہے اور آپ کے دن میں لوگوں کے لئے نفرتے ہو لوگوں کے لئے بغض ہو کینا ہو آپ میری بہن بیٹیاں آئی ہیں کربرا آئی ہیں زیارت پہ آئے ہیں زیارت پہ آئے ہیں لیکن اپنے رسکاروں کے لئے نفرتے ہو کیا امام حسین آپ کو قبول کریں آپ اپنے دل میں کسی کے لئے پتوائیں لے گا رائے ہیں معاشرہ تو آپ کے سامنے ہیں آپ معاشرے سے آنکھیں مند نہیں درسلیں دنیا آخری زمانے کی طرف جا رہا ہے آخری زمانے میں لوگ ایسی ہیں شوکر گھر سے نکلے گے شاہد کو واپس آنکھیں امام نہیں ہو جائے یہ وہی معاشر ہے آج معاشرے میں کناہ خسار آج باپ پیٹے سے ناراض ہے بھائی پہن سے ناراض ہے اور آپ دیکھیں دنیا چل رہی ہے لوگ اسی طرح زندگی بدا ہے اور ہم زیارتوں پہ بھی آ رہے ہیں امام کی ذری کو چھوٹ کر رہے ہیں یہ دے دے بولا مجھے وہ دے دے اندر سے آواز آ جائے ایک دفعہ میرے لئے کیا لائے ہو مجھ سے تو ماغنے آ گئے وہ قریب اپنے قریب ہیں ان کی بارکاہ پہ کوئی خلی ہاتھ نہیں جاتا لیکن اگر آواز آ جائے میرے لئے کیا لائے ہو کیا ہے میرے پاس کیاں کیوں ہے یہ بادی عشق کی بادی ہے یہ حسین کی بادی ہے حسین کی بادی میں امام کا نہیں جاتا ہے حسین کی بادی میں دیا جاتا ہے جو امام کے ساتھ تھے جو بھی آئے ہیں وہ تمہیں چھوڑ کر آئے ہیں ضُكورب نے راستے میں کاروانا امام کا ادھر دلتا ہے اگر اس کے پڑا ہوتا ہے وہ ادھر خیول آیا ہے امام ادھر خیول آیا ہے ایک وقت قاسد ہے امام حسین آیا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رکھ نہیں بڑھتا جو امام کے ساتھ تھے جو بھی آئے وہ امام نے روڑی آئے اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رکھ نہیں بڑھتا یہ وجہ نے کہا اس طرح ایسا تیش ہو اور کیا بات دو سکتی ہے کہ وہاں حسین کو دن روڑاچ گیا علامہ دشاہ نے دارید بلا دیدی آلہ لبکہ مو بڑا کر دی تھے اچھا ہم دکھم 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 کھانسیت اور امام کے قطبوں پر پڑے زہر کی تبکیس پندل دی کا پس آیا سب چھوڑ دییا جو ادار ہو اس مری مسئلی سے آیا ایسے والا شخص تھا چھوڑ دیا آیا صحیح دیا سب ایسا اور جب اسے آرسورہ تیر کھائے یہ نہیں کہا ہم نے کوئی بڑا نام کیا بلکہ جب گر رہے ہیں تو ساکھ کی کہیں چھوڑ لیں مولا آپ اسے لازی ہیں مولا یہ نہیں کہا اسے بڑا تعلق کیا ہم کیا لے گا آئے ہیں ہم کے بعد یا لہتنی کنٹو پاک فاپوزو فاوزت عزیبہ کاش ہم بھی ہوتے یہی پڑھتے ہیں نا بچہ پہنے کو یاد کرتے ہیں روایات بھی ہے اکرے مہم بھی نہیں کہتے ہیں جب بھی دردانہ لوگوں کو یاد کرو یہ پڑھاتے ہیں یا لہتنی کاش ہم بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی نہ رو جاتے ہیں اندر سے آواز آئے کاش تُو کہہے میرا فرزد تمہارے درمیان میں بہت جو ہوسیل کا بیٹا تمہارے درمیان میں کیا ہم کے ہوسیل ڈھونڈا یہ جو ہم آئے نظر پہ ہم یہ تو ڈھونڈ کر رہے چائے گوہ سے ملے گی ایٹیان بریانی گوہ سے ملے گی اوہی بات دی ہے اچھی بات جو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ دیں اس سے زیادہ دیں کہ حسین کے لیے پوری دنیا بھی لڑا دیں تو کم ہے جو امام حسین نے کیا ہے لیکن آپ کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ نے امام کو ڈھونڈ آج پہ آپ نے سوچا کسی پول پر مجھے امام ملتے ہیں اتنا رشت میں کہ ہی وہ یوسف زہرہ نظر آ جائے اب وہ تو امام کی برسی ہے امام دکھائیں نہ دکھائیں وہ تشاروں کے امام کے آت میں لیکن میں تڑپ رہا ہوں کہ نہیں تڑپ رہا پھر ہم کہہ رہے ہیں مولا افتر ضرور نہیں ہوتا کیسے ہوتا یہاں اکیلی امام یاد نہیں ہے تو وہاں تو یاد نہیں ہے اجازہ مجھے مشکل میں نے ان کے لئے ہیں اُنہ سے کوئی مشکل نہیں ہے یہی تفکر جو نے ترہے کرتی ہے زیارت یہ نہیں ہے کہ میں نے آٹھ تفاہ زری کو ہاتھ کھایا اجازہ نہیں ہے امام کیا زری کے اندر رہتے ہیں امام 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 دوہر جلائے ہیں کربراہ کی وادی امام کی وادی کہیں بھی بیٹھیں گے مگر کیا روزِ آشورہ امام ہاتھ کر کہیں بیٹھے نہیں ہوگی کہیں اَلی اَلی اَكْبَرْ بَدْعَبْ لِیے نَجَانے کَاں بیٹھے ہیں کہیں کاسب کے بدل کو اُتھاتے ہوں پوری کربراہ کیا ہم امام میں قوادی ہوں کربراہ کل جبیہ بھی پھر زندگی پہ مدری موقع ملے قوادی ہوں وہ میرا آکار ہی سمب پتری پتری زندگ تک پہ زندگی ہوں میری سانس ابھی بند ہو جائے یہی بند ہو اس سے اچھا ہوت گیا میں بھی دا ملے ہمارے جاؤ مسرک ہوئی جاؤں اگر تصرف رکھیں پہنل عامل کربید تا فید میں نہیں کہتا کہ نہیں کرے گا لیکن کم از کم ان دنوں میں تو ہاتھ کتوس کرے گا ہم پہلو رو میں کھڑے میں سے انتیاں پہچھے گئے میں مجھے نہیں کرتا آپنا کہچے میں پیس کے باس کہچے آپ سوچیں اس جزا پر کہاں کس طرح پیاسا بھوکاں وہ خیبوں پہ علی کی بیٹیاں کس طریقے سے دیکھتے ہوگی لکھتے ہیں کربلا فکر کی جنا ہے صرف اینسان صاحب نہیں ہے مجھے ٹھوکاں وہ لوگ آئے تھے کہ آسر جذبات ہے وہ وہ نہیں پتا کہ صبح مار دیا جائے تھے مجھے ٹھوکاں وہ بکل تو یہ کہتے ہیں کہ صبح پار دیا جاؤ کہ صبح کیوں آئے ہوں امام کے ساتھ آئے ہوں کہ آگر اگر میں مطعم کرے وہ تو امام سے نہیں دیا مطعم بھی لکھتے ہیں جلے جاؤ بہا میں کیوں نہیں ہوں مجھے ٹھوکاں معرفت تھی عقل پر کر رہی تھی کہ زندگی کے معنی حسین ہے آیات حسین ہے یا حضرت اکلیل کے بھائیوں ہیں مصدرین اکلیل کے بھائیوں ہیں پھڑے ہوگی ایک کو کہا مولا ستر دفعہ بھی مالا جائے اور ستر دفعہ زندگی ہو جائے ہم آن کو توڑ کے نہیں جائیں یہ جاتی تھی معرفت تھی اطراق عقل قابل نہیں رہی تھی وہ ہم بھی اپنے آپ کو امام کی بھائیوں پھڑے پھڑے مولا جو ہو گیا جو زندگی کو ہمیں وہ توہیم دیں اللہ 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 دیں کہ جس کے جس معرفت کے لیے آپ نے اپنے چھ ماں کی بچے وہ کو بات کرتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں یعنی کوئی کو اتنا حسین ہے جس کے لیے حسین اپنا پورا چراف ہو جا رہا ہے کوئی تو ہے خدا خدا میری زندگی میں خدا کا امام حسین نے دروسے آج شورہ بھی نماز میں چھوڑی اور میں تھکا بھارا کمرے پر سو اور میری فجر مزا ہو جائے ہو اٹھا دیتا ہے کمرے پر سو کون پدر ٹوٹ رہا ہے تاہی کس لیوں کمرہ وہ حسین جس نے جم کی حالت جس نے سر سجدے میں پٹوا دیا وہ حسین کہ جو نیزے میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا تمہیں پورے راستے وقت نہیں کلا تمہیں قرآن کھولا ہو ایک قرآن نہیں پہنچانے مقصد میں آئے مقصد معارفہ بے الہی خدا کو پہنچانے جاتے کہ کرو جس ایک کیلئے آرہے ہیں اس حسین کی نگاہ خدا کی طرف ہے لا اللہ اللہ اصدالہ علی محبر میں ایک شہید دعوت ہے اور آپ کے دنماسے دوروں میں علی اکبر کا بہت شکت دار ہوتی اس نے اس سے پہلے پڑھنا تھا لیکن بہر بار اب ہوتا ہے رشت بہت ہے پوری رکھ جانتے میں بہت نہیں تو لکھ جاتا ہے بہت بھی بہت اچھی نہیں ہے خدا انشاءاللہ علی اکبر کی مفیقات میں اس کے عوال پر آنڈ کر جو ہے وہ اجانت کریں شہید آٹھ سال کے لانے راب کی بار تھی ایک خصان اجلی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ہائی سکول کا ٹیچر تھا میں نے دیکھا کہ ایک جوان بہت پاک تھا بہت پارسا تھا طالعہ علی سکول کے جو صورت تھے اس کو چھر دیتے تم اتنے اچھے ہو تو تم جنگ پر کیوں نہیں چلے جاتے جنگ آٹھ سالاتھی تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاس آؤں پھولا ہوں میں اچھی انیورسٹی میں جاؤں اور ٹاپ کروں سمسٹر میں پھر میں جنگ پہ جاؤں یہ لوگ یہ نہ پہے جنگ میں بڑا نکھیں لوگ نہیں تھی وہ گزر گیا استاد کی مسرہ اور انہار کے درمیان میں ایک نہر ہے آرون وہاں پر اس کی ڈیوڈی تھی کہ جو اراکی بوجھ نے نہر میں مائنس تکلائی کی تھی تاکہ کوئی کشتی آئے کوئی کروس کرے تو وہ پھٹ جائے کروس نہ کروں تو یہ کہتا ہے کہ میں نہر کو اس طرح سف کو سیدھا کر رہا وہ جو ڈائی وڈسٹے ان کی سفوں کو سیدھا کر رہا تھا سف کو سیدھا کرتے کرتے مجھے بل رکھا ملا وہ استودنٹ استاد پہلو میں نے کہا تم یہاں کیا کروں تھا میں مامساتھے کی نوستی میں بہتے پہلے سمسٹر میں بہتے یہ پوزیشن لی اب میں جنگ میں آگیا پہل خوش ہوئے آپریشن ضرور ہوا پانی میں کہے پانی میں جو ہے وہ مائن پھڑ دی تیچر زبنی ہو گیا پریش ہو گیا کوبہ میں چلا دو بہی نے کوبہ سے جب پار آیا ہوش آیا اس نے بہا دیکھا کہ اس جوان کی تشکیر پوسٹر میں نظیبی تھی وہ شہید ہو گیا بیو ان کے دھر گیا آپ دھر والوں کو دلاثہ دینا دھر والے خرید تھے رونے لگے گریہ کرنے کہاں جب یہ شہید ہوا اس کی ایک پپی تھی اس کی امریکہ میں رہ دی تھی وہ آئی اور اس نے ہمیں بہت سنایا کہ آپ کا بچہ بہت انٹیلیجن تھا یہ امریکہ میں ہوتا سائنٹس بنتا ڈاکٹر بنتا یہ آپ نے کیا کیا اس کو پڑھوا دیا تب خوب خموش دوسرے دن صبح بہت سنایا بہت سنایا بہت سنایا بہت سنایا اس نے گون ہٹایا تو اس گون پہ سیٹیفیکٹ لگا بہت اور اس پہ لکھا بہت ڈاکٹر بیروز امام حسین یونیسٹی کمال یہی ہے حسین کمول کر لیں کیا ہم اپنی اولاد کو ہم کہتے تو ہیں روحی لکل فضاء میرے امام بھی فضاء میری جان بھی فضاء میری اولاد کیا اولاد کو تیار کر رہا ہوں میں کہ علی اکبر کی طرح قربان ہو جائے نربلا جنر کا خوب مرت ہے آئے تاگرہ مجھ نے قربان وادی میں اپنی آپ بزر کر جنت ساتھ آئے جب حسرت پھر آئے کو کا بیٹا بھی ساتھ تھا جب حسرت پھر کا بیٹا گرا دم بینا جنر برا دوزد میں پہنچے امام حسین بڑی تیزی سے آئے اور امام حسین نے کہا بھول جوان بیٹے گل آشید 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 اگر بھول آپ تھوڑی دیر اور چلتا رہتے ہیں آپ دیکھتے جوان بیٹے کے لاشے میں باپ کیسے آفتا ہے آپ جائے گی نا مقام علی اکبر پہ جائیں حضرت علی اکبر وہ شخصیت تھے کہ جب اہل حرم کو کوئی بات سمجھا نہیں بڑتی تھی نا تو حضرت علی اکبر کو پریجا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اپنے کردار میں اپنی گفتار میں بالکل پیمبر کی طرح پہ لوگ پیمبر کے احترام میں بھی حضرت علی اکبر سے بہت محبت نے خاص طور پر اہل اے ویند بہت زیادہ محبت تھا جب روزہ آشور آئی وہ عزت کوئی اور تھا جو آزان دیتا تھا نا وہ کوئی اور تھا لیکن روزہ اہل امام نے کہا علی اکبر آب آزان دے روزہ آشورہ کی صبح علی اکبر کی آواز سے ہوئی اللہ اکبر ہے اور اس بہت بھی جانتے تھے کہ بس یہ آخری آسان ہے علی اکبر ہے جب بدع کرنے گئے خیبوں میں ہر شک جو بدع کیا ہے ملنے گئے خیبوں خدا حافظ کرنے گئے تو کہتے ہیں کہ خیبے کا بردہ ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا علی اکبر نکلنا چاہتے تھے پھر گر جاتا تھا دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کو لگتی ہوئی ہے یہ چھوٹی بہت بہت کو بھائی سے محفظ کرنے گا آپ بھی اگر بڑے جائے ہیں تو چھوٹی بہت آپ سے بہت محفظ کرنے گا بس علی اکبر سواد ہوئے اور جانے لگے مقاتل میں بھی یہ جملہ ہے کہ جب علی اکبر جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے یہ کہا بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑو مڑو کر مجھے دیکھ دے جانا کہ بہت ہے باپ کو بیٹے سے محفظ بہت تھی حسد علی اکبر وہ کے امام تھے اپنی جوٹا امام ہونا امام ہے لیکن محفظ بھی اُدھر ہی کمال پر تھی حسد علی اکبر گئے مسائب آپ سکھتے رہتے ہیں میں بھی شاید بہت شد ستر سے مسائب نہ پڑھا حسد علی اکبر گئے جہاں لڑی ہیں حیدر کررار کے پوٹے تھے کہتے ہیں میں واپس آئے کہ ماں حسین سے کہا بابا گرمی کی شکتہ کہ ہمیں یہ لڑا جائے آپ دن میں باپ چلی چلا نہیں جاتی بہر والوں نے آپ کو شیٹ آلے ہوئے ہیں پھرکے لگے ہوئے ہیں پانی آرہا ہے پوڑی پوڑی دیر میں کوئی شرمت بلا رہا ہے جوز بلا رہا ہے کتنا آپ پوڑی دیر میں ڈی آئیڈیٹ ہوئی رہتے ہیں میں جانے میں اگر وہ کو آسان نہیں ہے لیکن آپ ایک سٹھ بھیجری کی کروڑا پیاسے پانی نہیں ہے ہنگر بھی ایک بار آئے کہا بابا گرمی کی شدت اور لباس کی شدت یعین کہ پہنے ہوئے تھے اسی گرمی الگ ہے کہا بابا یہ مارے دیتی ہے اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا دشمن کو جسے کہتے ہیں مگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ پوچھیں اپنے آپ سے مگر حضرت عبی اکبر کو پتا نہیں تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے کیوں مانگ آپ علماء کہتے ہیں بات پانی نہیں تھی بات باپ اور بیٹے کی محبت کی تھی آپ کے بھی جوان بیٹے ہو کہ جو بڑے بیٹے اب ہم جافر ساکت فرماتے ہیں کہ بہترین لسک باپ کے لیے اس کا بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے بہترین لذت ہے باپ اور باپ اور سخت سرین صدمہ باپ کے لیے بیٹا جوان ہو جائے اور مر جائے جوان 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 بیٹے نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے عزدہ امام نے غریب امام بیٹے نے فائز کا اظہار کیا باپ پورا نکل رہا ہے اللہ اور حسین امام نے کہا بیٹا فالی ہم نہیں مختلف مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام نے حقیق دے دیا باپ بیان کرتے ہیں امام نے اپنے زمان نبارک کو علیہ اکبر کے دامن نبارک میں رکھا علیہ اکبر نے چیخ بھائے بابا آدمی خوان تو میرے غلط زمان خوش کر اسلام اگر آپ نے ہاں لیکن پر بیٹا جاؤ تیرے ہوئے تیرے ہوئے تیرے ہوئے تیرے ہوئے حضرت علیہ اکبر نے کہا مقتل افسر پر دشمن نے پیچھے سے مار کیا لیزہ قبل سے بہرست ہوا علیہ اکبر توازر کو بیٹھے ہاتھ اپنی سواری بھائے سواری تشمن کی طرف جنہی ہے اس پر مقتل یہی کہتا ہے تشمن نے تلواروں سے اربان اربان تکور کرنا شروع بھی ہے حسین کی کمائن بھائینا شروع اس کے ہاتھ بھائینا علیہ اکبر بھائینا کرتا رہا علیہ اکبر بھائینا مختلف مقاتل بھائینا کرتے کہ امام بھائینا کی دی بھائینا بھائینا کرتے امام نے اپنے زبان نبارک کو علیہ اکبر کے داہان نبارک پر رکھا علیہ اکبر نے چیخ مہارے بھائینا 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 آپ کی زبان کو بیلے گلے سے بیلیادہ خوش کر اسلام بھائینا بس بھائینا مقتل یہی کہتا ہے دشمن تلواروں سے اربان اربان کیے وہ یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو نہیں علیہ اکبر نے کہا بابا میرا آخر سلام بس عزاد عرم نے مقتل کہتا ہے انہوں حسین کس طول کے سے علی عرم تک پہنچے ہے جس کا جوان گر جائے اس کی تان جوان مگر جاتی ہے میرا حسین کس گرا زوجا ہے امام نے اپنے اپنے رخصار کو علی اکبر نے رخصار پر رکھا علی اکبر نے کچھ کہا حسین کیا لگی علی اکبر نے بھرواز کیا حفتر کہتا ہے کہ مولان نے چھت کر اپنے علی اکبر کو دھایا تین دفعہ کہا علی علی لگی 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 اکبر لگی اکبر امام سے امام ساتھ آیا گیا ایک بھری آخر آخ 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 لگی رک 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 موسیقی 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 کیا کریوں ملالا ارمادر اکبر نے یہ اکبر کی لاشت میرے سبرمان میرے دل میں کھپ کر رہ گئے منتر بارے کو کس نے کر دیا مجھ سے جدا میرے سبرمان میرے دل میں کھپ کر رہ گئے اور آپ کو بھی بچوں کو جب سفر میں آئے تھوڑی سی بھی تقریب ہوئی ہے تو یقینہ نا کوئی بہت زیادہ قضیت ہوئی ہے نا آئیے ام لالا کے بہن سنیں ارے دیکھ گئے اولاد کا چہرہ سکو پاتی گما ارے ایک اکرہ کا بھی جو چوبے جائے ترپ جاتی گما ہائے میرے لالکا سینہ ہے سخت پر رہ گئے میرے سبرمان میرے دل میں کھپ کر رہ گئے اپنے کرا برسے والوں کے لاشے کے قریب ارے یہ دعا کرتی تھی ہاتھوں کو اٹھا کر مغریب ارے جس طرح میں ہوں لٹی ارے کوئی لٹے نہ خدا میرے سبرمان میرے دل میں کھپ کر رہ گئے میں اپنے خود میں سبکا انشاءاللہ ازا دی کرے گئے اس مایپ تو تھوڑا سا گھر ٹھیک ہو سکتا ہے لوگردیں اس کی آماز کو بڑھا دیں نہ کہ پڑھنے والوں میں خواست نہیں ہو جائے چھوڑی سو اس کی آماز بڑھا دیں میں سب لوگ کھڑے ہیں مشی کر کے آئے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں ایک یتیمہ کے بھر میں کس سے سکیلہ کیتے ہیں آپ لوگ ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی یہ آپ کو بھی قبلانی سنا ہے آپ کو اور آپ کو سنا بھی ہے آپ کو کانٹا چھوٹا تھا اتھر لگتے تھے چھالی ہو رہے تھے لیکن آپ محفوظ تھے آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شام کے زندان میں کہ جب ہاں میری شہزادی آنکھیں پیت کرتی تھی تو بھی وہی نظارہ نظر آتا تھا آنکھیں کھولتی تھی تو بھی وہی نظارہ نظر کبھی اس دیوار سے جا کے ٹکراتی تھی کبھی اس دیوار سے جا کے ٹکراتی تھی بی بھی کہتی تھی بابا لا دو مجھے بابا لا دو مجھے بابا لا دو سر امام حسین نے وہاں سے پیش کیا گیا لیکن آپ کو پتا ہے سر امام حسین کیسے اٹھا ہے ملون نے سر امام حسین کو بالوں سے پکڑا پکڑتے ہوئے مولا سجاد کی جان ایک چلا ہے یہ منظر کو میرے مولا سجاد نے دو جا چیخ مار کر ہونے لگا میرے مولا کہتا ہے تجھے سر کو اٹھانا نہیں آتا مجھے بلا لو سر امام حسین کو لے کر شہزادی سکینہ کی بارکا میں پیش کیا ہے اولاد والے کھڑے ہیں یہاں پر اپنے دن پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا کسی تسلی کے لئے کیا کسی تچی کی تسلی کے لئے اس کے کھاپ کا سر دیا جاتا ہے سر امام حسین کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ سر شہزادی نے ہاتھ میں لیا ہے اور ایک بہن کی ہے بابا ایرے پیارے بابا ایرے اچھے بابا یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے بابا ایک وقتہ کہ میں آپ کے سینے پر سویا جرتے دی بابا جا آپ کا سر میں ہے سینے پر آہ آتھ رونے میں کوئی نہیں کریے گا اگر شمیر بھئین ہے رونے کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ ہم کربلا میں ہم سب کے کربلا چلے آئے لیکن اس بچی کی بہتتا من آتی جب وہ نہ آتی کوئی نہ آسکتا آہ سر امام حسین کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بیبی نے اٹھایا ہے اور اٹھا کر ایک عجیب بہن کی میری بیبی کہتی ہے سکینہ کہتی تھی بابا کے موں پہ موں رکھ کر یتین ہونا بھی بابا بری قیامت گا ارے بچھڑ کے آسے کھاتی ہوں تر بگر بھوگے یتین ہونا بھی بابا بری قیامت گا ہے جب بین کی بھی 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 بکھ کر آب آگئے خطو سن لو میرے بیان بابا ارے یہ دیکھ لو میرے گالوں پہ گے نشاں بابا ارے تماچے مارے گئے تماچے مارے گئے شمرے لئین کھس کھس کر یتین ہونا بھی بابا بری قیامت گا ہے ارے کبھی نہ بھولوں گی بابا میں شام کا بازار ارے یہ چار سال کا سر اور پتھروں کے بعد ارے بندھے تھے ہاتھ بچاتی میں کیسے اپنا سر آہاں رونے تباہ کنے رویا کرے میں ہمیں شکریتوں پہ کھنکے رویا کرے چونکہ جس طرح رونے کا حق تھا یا تو اسے تازیہ نہیں مارکہ چھپ کر آیا جاتا تھا یا ایسا نیزہ چھوڑ سب چہزاد ایسی اتجاب ہوتی ہے نا کہ جب آپ رونا چاہے اور آپ کو رونے نہ دیا جا اسی باب کو محسوس کریں اسو سہین کی بچی کو پھر صحبہ ایک عزید بہن کی ہے شہزادی نے یتین ہونا بھی بابا بری قامت گا ہے سب دو دن پر نہ ذکر نہیں چلتی تھی اپنے بنجو پر یتین ہونا بھی بابا بری قامت گا ہے سنیں گے اس چھوڑی سی بچی کے بیان دونوں ہاتھوں کو جو ہوں گے سر امان حسین کی جانب دیکھ کے میری بی 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 بین کرتی ہے بی بی کرتی ہے اے کنجا کاف میں لگتا تھا اس گھڑی میرا کنجا کاف میں لگتا تھا اس گھڑی میرا جب آگ کے شمر مجھے جب آگ کے شمر مجھے بد نصیب کہا تھا جب آگ کے شمر مجھے جب آگ کے شمر مجھے بد نصیب کہا تھا ایک طرف کے روتی تھی طرف کے روتی تھی اس گھڑی میں اپنی خلپت پا یتین ہونا بھی بابا بڑی قیامت دی ہے ماتمیاں نظار کڑے ہیں جب پی پرسا کرتے ہیں آپ ہموٹھی کو جیب میں ضرور دارتے ہیں تاکہ جرسہ جرسہ نہ بک جائیں آئیے شام کا زندگان حسین کی بچی کے مسائب سنیں کیا بی 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 دے بی بی کرتی ہے اے بابا اے بابا اے بابا شمر کی انگلی میں جو انگوٹھی دیں اے بابا شمر کی انگلی میں جو انگوٹھی دیں اے بابا شمر کی انگلی میں جو انگوٹھی دیں اے بابا شمر کی انگلی میں جو انگوٹھی دیں کجھ زگری میرے چہرے میں آکھ پڑھتی تھی اور میں دیکھ لیو بھی تھی اس باقت موت کا منظر یتیم ہونا بھی بابا دریقہ مرتبہ اے بس ایک دار میرے کون دیکھ بابا یہ جان جاؤ گے پچھی پہ کیا ستا ہوتا اور لوے بھی پھٹ گئی لوے بھی پھٹ گئی چھینے گر گئیوں گوھر یتیم ہونا بھی بابا دریقہ مرتبہ اور کبھی ایک دو دن اور نظر کلیں مازرک کشا اس کے بعد ہے کہ نجائے دلستانیز آج موجود ہے آپ اس ہونے کی میرے آج پر ہے آپ کے بچھوڑے چھوڑے بچے جب بچے سے ہم چاہے کرتے اپنی باتیں بتایا نہیں کرتے نہیں کرتے نا سنے اس چھوڑی سے بچے کے بہن کیوں کہتی ہو سر امام حسین کو دے کر نہیں کرتی ہو سپنوں چھوڑے گھوڑے گھوڑے بتا نہیں سکتے میں سب کے سب تمہیں بابا گنا نہیں سکتے عرق بکھا دیا گئے لئینوں نے دل میں آسادہ یقین ہونا بھی بابا بری قامت بے اے بابا اے بابا اے بابا اے بابا پھر تیسے اب آپ دور میں جانا اے بابا پھر تیسے اب آپ دور میں جانا اگر زروری میں جانا مجھے بھی لے جانا اے بابا پھر تیسے 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 سر حسین بھی لپتا تھا اپنی بچی سے پدر کی آنکھوں سے باز لہو کے بھارت یہ کہتے کہتے سکینہ آنکھوں سرگل اکبر ہرکا بنا دیجئے ہرکا بنا دیجئے یا حسین یا مومین آگے آئے گی حلکا بنایں گے مطل کے لئے آئیے یا حسین یا حسین یا حسین آئیے سب بنایئے ایسے بنایئے ایسے بنا لیں دو سب بنا لیں پیچھے بھی بنایئے آئیے پیچھے پیچھے ہو جائیں سب بنایئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آئیے زدر مہدمیان جس کو دولے ہاتھی ہے یہ راستی بند کردے آمی مولا یا حسین جناب انہالے بھائی جناب انہالے سائر مات بھی یا حسین سائر مات بھی یا حسین سائر مات بھی یا حسین سائر مات بھی یا حسینؑ سامنے دربار کے سامنے دربار کے غیرتِ سجادتا ہے یہ کیسا انتہان سامنے دربار کے غیرتِ سجادتا ہے سامنے دربار کے غیرتِ سجادتا ہے یہ کیسا انتہان مزید مادمی ہے سب کے دربار میں امان ہے پیچھے پیچھے مراد میں اپنی مراد جانے مولا سے کرونا تشریف لایا ہے مولا ایک دوسرے کو دے گا تھی انتہان سامنے دربار کے ماشدہ حسینؑ حسینؑ تین دل گزرے پری ہے 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 سامنے دل گزرے پری ہے تین دل گزرے پری ہے نتہان حسین کی کربلا کا استقام ہو بسم حرم اب کربلا سے شام سجاد کی کربلا ہے نام گالا بھی بھی آپ سے راضی کا مولا سجاد تو برسام مولا کے بارے گا حیرت سجاد دار تین دین گزرے کھری تین دین گزرے کھری خاتنا کی دیا سامنے سردان کے حیرت سجاد دار مرحبا ہے یہ جیسا سامنے سردان کے حیرت سجاد دار اپنے اپنے حصہ کو حافر کے کسے میں شامل کرنا تو میلا جہاں تک لوگ ہے ہی ہے سعی کی آئی ہے 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 شاملہ لحشیر یہ ہے پیکا شوک پہ دیکھ گئے خیانہ چھار شور سجدہ یہ ہے داب کے تابشیر کھرا ہے شد حفاظanders عمد حسین خیل حیدت پر شوار حیظہ حیثہ 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 ححصہ حیثہ پر شوار حیثہ سنانا خون راتا ہے جو عبد اس کو یہ احساس ہے کہ فاطمہ زہر کی چابر سامیل کے پاس ہے دیکھتے کہتی ہے زیمن میرے غازی خون راتا ہے جو عبد اس کو یہ احساس ہے ماشاء اللہ خون راتا ہے جو عبد اس کو یہ احساس ہے سننا نہیں میسے اس کو یہ احساس کرنے کی کوشش کرنا ہے سامیل میں در فال کے خیرت مانات کی بیتیوں کا نصیب رہا ساں سلام آکھو موسیقی 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 کون سکینہ کون سکینہ کون سکینہ کون سکینہ کشانی غریب میں جسے کعا کرتا جل گیا ہے مرکانوں سے بانیاں بھی ہائش میں بلے گیا ہے اسے بے کسی سے مولا اسے بے کسی سے مولا کچھ کو نہ ترسے ہاری سے عذاب لے کریں ہائے رو بلے گرہا ہے ہائے حقا ہائے حقا ہائے حقا ہائے حقا بیبی بان دن این بازیگو ضرق داری ضرق کو سلامت Assam 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 ایسا تجھ سے کتنی مانوں سے تھی سکینا ارے بہبہ کے بعد تیرے پرچھمکو مانا سینا ارے ماسون وہ گلیتا تو جسے پچھر کے بازے کس کہتی مر گئی ہے زندان میں حزین ہے اب آبا اب آبا 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 ماشاء اللہ کون عباس کائنات کا باب الحوائف نہیں ہے عباس عباس اب جب حرم جاؤ اس معرفت کے ساتھ جانا کہ یہ آلِ محمد کا بھی باب الحوائف ہے عباس سے کچھ اور مانگو نہ مانگو حسین کی اعتاعت کا گر ضرور مانگنا عباس سے کچھ مانگو نہ مانگو حسین کا غم ضرور مانگنا جن دلوں میں حسین کا غم رہتا ہے ان کی زندگیوں میں پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی تمام دعاوں کی ایک دعا کہ سرور کی لادلی کا سرور کی لادلی کا اک تو ہی تھا سہارا ارے پانی کسی سے اسے نے مانگا نہیں دوبارا ارے جب جنر مارتا تھا رخ سارے پر تھا مانچے ارے پانی کسی سے اسے بھی جنر مارتا تھا ارے پانی کسی سے اسے بھی جنر مارتا تھا ارے پانی کسی سے اسے بھی جنر مارتا تھا ارے پانی کسی سے اسے بھی جنر مارتا تھا ارے پانی کسی سے اسے بھی جنر مارتا تھا ارے پانی کسی سے اسے بھی جنر مارتا تھا جب یہ قافلہ لٹھ کر مدینے آ گیا عجل اس حالت ادا کرنے کے نیت سے لوگ سید سمجان کے عطاس پرسانے نے آئے کسی نے سرکار وفاق کی خبر پوچھی جیسے ہی سنانا حسین کے سب سے بڑے عزتار نے عباس کا نام حجد وقت ہوتے ہوئے کھڑے ہو گئے پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ تو وقت کے امام ہے آپ کے چچا تو امام نہیں تھے اتنا احترام کہ میں سجاد کہتا ہوں آپ کھڑے ہو جاتے تھے مولا نے کہا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں دیا تجھے معلوم ہے تجھے معلوم ہے کون ہے میرا چچا روزِ آشور جس زمین پر کھڑے ہو اللہ اکبر تصور کرو میں جانے یہ کونسی جگہ ہے جہاں آپ کھڑے ہیں میں جانے کس شہید کر رہوں یہ آگے رہا ہوگا نہ جانے کتنی بار سوکارِ علیہ زینب یہاں کے لئے ہوگی دائے ہاں یا مقدر یا نصیب یا مقدر یا نصیب آخری قرصہ بیش کرنا پھر اگر دائی مادم کرنا مولا کہتے ہیں پوچھنے والے تجھے معلوم ہے روزِ آشورہ پوری کربلا میرے بابا حسین کے حسار میں تھی عباس وہ ہے کہ جس کے حسار میں میرا مظلوم بابا تھا عباس وہ ہے جو میرے بابا کی زمانت تھی جو میری جنتا کی دعا تھی تو روزِ نیشن تک عباس کہتا رہے گا یہ دیمار سجاد یہ زہین سجاد روزِ نیشن تک بلند ہوتا نہیں گا میں نے اکثر سوچا لوں گا ہے بزرگ موجود ہیں آخری بیغام آج کی مجلس کا میں توفتاً آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں سرکارِ وفاق کی ذریع میں جائیے گا تو اس معرفت کے ساتھ جائیے گا اس میں دخول سب پڑھتے ہیں اس میں دخول میں بہت سارے راز ہیں مگر یہ دو تھی باتیں ذہن میں رب کر اگر ہم حرم جائے تو انشاءاللہ سرکار ہماری زیادہ بلندرجہ آپ پہ قبول فرمائیں گے کون عباس جیسے میں نے کہا علی محمد میں باب الحوائج کو عباس کہتے ہیں دوسری بات سرکار وہ ہے جس کے لئے وقت کا امام کھڑا ہو جاتا ہے میں نے اکثر سوچا ایک بولہ کا گناہگار ذاکر ہونے کے لاتے بس میرا تصور اس واقعے کی طرف چلا گیا جب منحال نے سید سجاد کو منحال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی مراز ہے سید سجاد نے کہا منحال شہادت میری مراز ہے میں علی کا بے جا ہو میری بھوکی اممہ کی چادر کا لٹ جانا میری مراز نہیں ہے بس یہ چادر لٹی ہے بس اس وقت بھی سانی زہرہ نے اقباس کو یاد کیا ہے بس اس وقت بھی سید سجاد بھی اقباس کے گسار میں تھے نام مالا آخری برسو پر رہا ہوں زہرہ نے یہ لکھتے ہوئے سرکار کی زیارت کو جانا کہ اس وقت جب کے زہرہ تیرے بارے میں گئی ماتا سرکار کی زہرہ کیا ہے تیرے برسو پر رہا ہے رہا ہے سرکار کی زہرہ کیا ہے ماشاءاللہ جس کے ہاتھ میں ابھی جب اس کے سی میں شادتہ ڈاللہ حقیقت دینا ہے حیسان حسان 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 ہے حیسان ہے حیسان ہے حیسان ہے حیسان ہے حیسان جیتے ہیں ساری بات نہیں آباد رہے میرے نا خاندھائی آباد رہے یہ ملتظرین آباد رہے یہ والنٹیرز فانہ سب کا برسابی دارگاہ دے خبول کرنا ہے حیسان 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 اچھا کے پل ہائے سیگہ پر ہائے جس کی اعداد آمننا جلی اے مو پرتبہ اچھا کے نشان سیدہ بہرہ سیدہ خوشان، خوشان، خوشان خوشان سیدہ ہائے خوشان، خوشان، خوشان مولا حق کے باندہ حسینؑ مولا حق کے باندہ حسینؑ یا حسینؑ سنگے میرے بھائی یا حسینؑ بڑھے بڑھے انقلاب آئے آسمان تکے آسمین کی آخری حدود چکے ہیں کائنات کے سب سے بڑے انقلاب قرآن ہے یا حسینؑ یہ روز بروز پڑھتا چلے جا رہے ہیں آپ کے وضع میں ہو پہلے کا بیغام لیے کر جانا پھولی دنیا دیکھیں ہم کیا کرنے آیا سنو پہلے ہای یا حسینؑ ہاں غم سید کیا ہے یہ ماتم؟ یہ ماتم اپنے ذاتی زور کا اپنی ذاتی طاقت کا اظہار نہیں ہے یہ ماتم اپنے صبر کا اظہار ہے یہ ہاتھ دیشت گردوں کے نہیں ہے یہ ہاتھ کسی پیاسے کی نصرت کے بزار میں ہے یہ ہاتھ چونکہ ایک ظلم نہیں کر سکتے سینوں پر مار کر پہلے جا رہا ہے ہمیں کسی کا انتظار ہے کیا ہے یہ ماتم اپنے اپنے بڑھ رہا ہے کہ غم سید مظلوم کا غم سید ماتم اپنے بڑھ رہا ہے دو دو جہاں چھا گیا دو دو جہاں آئے بھائے آئے بھائے آئے بھائے تو ہر روز ہے آسوری کا ہر روز آسوری کا ہر عرض ہے ہر عرض ہے ہر عرض ہے ہر عرض ہے موسیقی 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 رحمانِ رحیم موسیقی بھائی مقدر سنات ولی ہے ہاں حسین کی ویعت میں دنوں ہاتھ بلم کرتے ہیں کہ حسین کی ویعت اللہ کی ویعت ہے نارے تکبیر نارے سالہ اللہ امان اکبر امان نارا حیدری نارے تکبیر ربید یا حسین 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 بے لارے لگایا اللہ بیک یا مہدی کہے ظلمت کی شامت یا مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی مجد وزبورن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن چائیں دنیا میں ملے راحت کا مل جائیں شدت عشق ملے غم کا صلیقہ مل جائیں کاسیے جن لیے حافر ہیں درے جن دبا فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائیں بلند سنوائے